الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے حدیث پیس کرتا ہوں حدیث نمبر ایک ٹی فائیب جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رجی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت عیسیٰ آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنے ہوں گے اور حرض بہت بڑھ جائے گا صحابہ نے کہا حرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو فرمائی جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رجی اللہ تعالیٰ نے انہیں نے کہا ایک وقت عیسیٰ آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا صحیح مسلم کے روایت میں ہیں قیامت کے قریب ایک تھنڈی ہوا چلے گی اور وہ ہوا ان تک پہنچے گی جہاں جہاں کوئی مومن عالم موجود ہے وہ اس ہوا سے ہلاک ہو جائے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہوا بتائی ظاہر بات ہے آج یہ ہمارا میڈیکل سائنس جو ہے ترقی کا دور ہے اب ہم لوگ جان جاتے ہیں کہ وائرس فلا فیلہ ہے اسی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھنڈی ہوا چلے گی یعنی ظاہر بات ہے اس میں ایسا وائرس ہوگا جس سے آدمی مر جائے گا یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر کہیں بھی وہ مومن چھپا ہوگا کہیں بھی وہ ہوا ان تک پہنچے گی یعنی اس کا وائرس وہاں بھی پہنچے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا جیسے یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہودی سارے کے سارے مارے جائیں گے یہاں تک کہ اگر کوئی لکڑی کی یا پتھر کے پیچھے چھپا ہے اس کو وہ جگہ آوات دے گی وہ چیز بلائے گی مسلمان آ یہاں میرے پاس یہ یہودی لکا ہے چھپا ہے اس کو قتل کر دے اسی طریقے سے نے جس طریقے سے وہ آوات دے گی اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے کہ اس دن سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے وہ ہوا ان تک پہنچے گی یعنی وہ وائرس وہاں تک پہنچے گا اور وہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں انتقال کر جائیں گے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہالت ہتنا ہوگا ظاہر بات ہے جب آدمی کے پاس علم نہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ مسئلہ پوچھیں گے جاہل سے مسئلہ پوچھیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے دوسرے کو گمراہ کریں گے ظاہر بات ہے جب کسی کو مسئلہ ہی نہ معلوم ہو اس وقت جب اٹھا لیا جائے گا کوئی عالم بچے گا نہیں تو لہذا جو شخص بھی مسئلہ پوچھے گا اپنے جیسے آدمی کو پوچھے گا وہ خود کو مسئلہ نہیں معلوم دوسرے کو کیا بتائیں وہ خود گمراہ ہوں گے اور اسی دیکھے سے الٹا سیدھا مسئلہ ان کو بھی بتائیں تو اس طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ میری امت کے اوپر قیامت نیک بندوں پر ظاہر نہیں ہوں یعنی بد لوگوں پر شریل لوگوں پر قیامت قائم ہوں مومنین اور صالحین کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوں اس طریقے سے اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک تو علم اٹھا لیا جائے گا فتنہ و جہالت ہوگی اور تیسری چیز حرج بہت ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا حرج سے کیا مراد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل مراد ہے یعنی اس وقت قتل گیری کا دور ہوگا بہت سارا حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارا قتل ہوگا یعنی آپ دیکھیں کہ فتنہ یاجوج ماجوج جب ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے مرضی دے دے گا ان کے گلے میں اور وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے مر جائیں گے اور پھر مسلمانوں کے درمیان اکتلاف ہوگا تو اتنی لاسے بچھیں گے اتنے لوگ مارے جائیں گے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک پرندہ اڑے گا اڑتے اڑتے وہ اپنا دم توڑ دے گا لیکن لاسوں کے دھیر نہیں ختم ہوگا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تصور کریں اس طریقے سے فتنہ برپا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتائی اور اور اشارہ کر کے بتایا قتل یعنی حرج کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا حرج یہ ہے کہ قتل مراد ہے انسان کا قتل کرنا ایک قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکو قرآن کے آیت ہے جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا اور قتل والا آدمی جہنم میں جائے گا لہٰذا یہ ضروری ہے یہ بہت بڑا قتل بڑے قبیرہ گناہوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پہنمایا ہے ساتھ بڑے گناہوں سے بچو اس میں شرک سے بچنا جادو کرنا قطر کرنا بھولی بھالی عورت کے اپر جنا کی دھومر لگانا میدان جنگ سے بھاگ آنا یہ سب چیزیں ہیں تو یہ لہٰذا ہم کو چاہیے یہ سب چیزوں سے بچے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما واقر دعوانا انیلمد اللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ